آئیے تمہیں کہانی دل آوے سناؤ اسلام کے عروج اور بانکپن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکہ میں تو اللہ کا گھر تین سو پینسٹھ بتوں سے بھرا ہوا ہے وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور تین سو پینسٹھ بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر پھر حضور آئے اور دافت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوس سے کعبہ کو پاک کیا کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے تیرہ سال گزارنے کے بعد جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد سو سے متجاوز نہیں تھی جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں سن دو ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی سات شامل کر لیں بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں چھ سات سو لوگ بنتے ہوں گے اور آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے اس واقعہ کے چھ سال بعد تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ دس ہزار تھی اور پھر آٹھ ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو دس ہجری کو حجت الودا ہوتا ہے دس ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہتے ان کی تعداد ایک لاکھ چوالی ہزار تھی اور جو گھروں میں لوگ شامل تھن کو بھی ملائیں تو چھ لاکھ تک پہنچتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو دو سال دو ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایورج نکالیں تو ایک دن میں اسی مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے حضرت عمر کا دور دیکھئے حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود تئیس لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بات کی کہانی نہیں ہے یہ بانوے ہجری کی کہانی ہے ابھی صحابہ موجود تھے ادھر اندلس کے دروازے پہ تارک بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابی ہے اور یہ بھی بانوے ہجری کی کہانی ہے ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے ادھر وہاں تک پہنچ گئے آپ چائنہ میں جا کے دیکھیں حضرت سعید بن نبی وقع صحابی کی قبر وہاں ہے وہ وہاں تک پہنچے ما وراؤ نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا ادھر آرمینیہ تک پہنچے یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی ایک عبال تڑپ کے کہتا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت و دشت دریابی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آج دیکھیں جا کر کے جبل تارک کو جہاں وہ پانچ سو قدوسی وہاں نکلے تھے وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بیجا دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں اور ان کی تعداد پانچ سو سے آگے پیچھے ہے اور پھر ان پانچ سو لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رکم کی کہ قبال خیراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراہ و دریاء سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی وہ کہانی کتنی دل آویز ہے اے سرزمینِ اندلس ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرہ رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے جب یروشلم فتح ہوا حضرتِ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں حضرتِ عمر مدینے سے چلتے ہیں کتنا بڑا کافلہ لے کر کے کتنا پروٹوکول ہے حضرتِ عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام اور اوٹ بھی ایک باری باری سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتے ہیں کبھی عمر سوار ہوتے ہیں حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیس پہ امن دینے والے لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسگ رہے ہیں اور ماہِ سیام میں جن عذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے او تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناوں حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا مسجد نبوی کی چٹائی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور جب رات کے اندیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے کہا تمہارے گھر سے دھوہ نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہیں عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے کہا کیا ہوا کہا تین دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے کم بخت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا فوراں پلٹے واپس بیت المال میں آئے گھی کا ایک کنستر لیا آٹے کی بوری لی مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا اپنے کندے پہ رکھا بوری اپنی کمر پہ لا دی عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لی آگے بڑھا کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں آسو ہے کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہا عمر کو حاج اپنا ہی اٹھانے دو حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے کہا جلدی جلدی آٹا گندو اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی تیار کر دیتے ہیں ادھر آٹا گند جاتا ہے اور پھر اوپر چولہ رکھا جاتا ہے چولے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے وہ کھانا پکانے لگتی ہے آگ بجھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس تا بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتی تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا دولائر ہے اب اتنا حسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنین یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹھک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑیا عمر کو ماف کر دے اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے کہا عمر بیچارہ بڑا پھسا ہوا ہے فکر ہے اس کو یرمو کو فستا تو ہلوان کی جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا کانٹوں میں الجی ہوئی بیچارے کی جان ہے نید اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے میری بہن عمر کو ماف کر دے اس نے کہا نا نا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گرے بان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے بچوں کی طرح بلک بلک کرونے لگے کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے آج ہی کہلا جو کہنا ہے قیامت کے دن مجھے ماف رکھنا اس نے کہا تو عمر ہے کہا بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا اللہ اکبر میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا حضرت عمر نکلے یروشلم میں ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آگئے غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے اپنی باری پہ تم بیٹھو گے اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا لوگ منتظر کھڑے ہیں دور سے جب دیکھا کہا اس کی حیبت سے کامتے تھے ہم یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اوٹنی کے اوپر سوار ہے ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا کہا لا الہ الا اللہ کہا کہ لا الہ الا اللہ اے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ایک زلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے اور میں تمہیں ایک تاریخ ساتھ بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوہ گھر کے رکھ دیے جائیں گے یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی وہ پیٹا گون سے نہیں ملی وہ واشنگٹن سے نہیں ملی وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس نعرے کو ہی چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے انحراف کر دیا ہے آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوہ ہو کے رہ گئے ہماری پستی ہماری زبوحالی ہماری زلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے اس مرکز حیات کو اس مرکز زندگی کو اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوہ ہو رہے ہیں انہی حضرت عمر کی کہانی ہے وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو کہا تم نہیں جانتے مجھے بچپن کی کہانی یاد آگئی کہا کیا کہانی ہے کہا یہی عرض تہامہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اونٹ دیئے تھے کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرق سے لے کر غرب تک تیئیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر سے تو پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ عزتیں یہ تخت و تا یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیس سے ملی ہیں جب ہم نے اس دہلیس کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوہ ہو گئے اور زلیل کر کے رکھ دئیے گئے آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں موسیقا 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 موسیقا